کراچی میں فضائی آلودگی حد سے زیادہ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں پہلے نمبر پر آ گیا بارش کی عبائز لاہور میں سموک کی صورتحال میں بہتری لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں چھتے نمبر پر آ گیا پنجاب میں دھن کے ڈیرے حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے موٹرو ویز مختلف مقامات سے بن موٹرو وی ایم ٹو ایم ٹری ایم فور لاہور سیالکورٹ موٹرو وی پر گاڑیوں کا داخلہ ممنوع لاہور کے علاقے باغوانپورہ میں شادی ہال کے باہر فائرنگ ملزم سلمان نے صاحب قبیوی اس کی بہن بھائی اور والد کو قتل کر دیا بچی سمیت تین قواتین زخمی سروسز اسپتال میں زیر علاج لاش پوست مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل متاثرہ فیملی کا نگراہ ونزیر اعلیٰ پنجاب سے ملزم کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ غزہ میں نئی عارضی جنگ بندی پر بات چیز جاری قطری وزارت خارجہ کے مطابق غزہ میں انسانی بنیادوں پر عارضی جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اسرائیلی وزیر آزم کا کہنا ہے عارضی جنگ بندی کے لیے درخواست موصول ہوئی مذاکرات کے دوران فوجیں غزہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گی ترجمان القصام برگیٹ کا کہنا ہے اسرائیل اپنے قیدیوں کی جانوں پر جواں کھیل رہا ہے الیکشن کمیشن کا صوبائی الیکشن کمیشنرز کو مراستہ اپلیٹ ٹیبونلز لگانے کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے رابطے کی ہدایت سرکاری افسروں کے تقرر اور تبادے روک دیئے چھٹیوں پر بھی پابندی شفاف انتخابات کے لیے نگرہ وزراء کو ہٹانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر اور الیکشن کمیشن انیس دسمبر کو سماعت کرے گا اندگرہ وزیر آدم کو نوٹس جاری پی ٹی آئے انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت اٹھارہ دسمبر کو ہوگی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پرت ٹیس کا چوتھا روز آسٹریلیا کی چوتھی وکیٹ ایک سو سات رنس پر گر گئی کینگروز کو تین سو پچپن رنس سے زائد کی برطری قومی ٹیم پہلی انڈنگز میں دو سو اکتر رنس پر ڈھیر ہو گئی تھی اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ویمنز ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا آخری میچ کل کھلا جائے گا پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کرائیسٹ چرچ پہنچ گئی